بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم اور اچھی خبر کے ساتھ خواتین کا حق اب کوئی نہیں چھین سکے گا اب انہیں وراثت میں پورا حصہ ملے گا تحریک انصاف کی حکومت میں حق دار تک حق پہنچانے کا مشن گورنر پنجاب نے ویمن پروپٹی رائٹ آرڈنیس 2021 نافذ کر دیا وراثتی حق، دھوکہ، فراڈ، جبر، طاقت یا حراسہ کر کے جائدات پر کبزے پر محتسب ساٹھ دنوں میں انکوائری مکمل کر کے حصہ واقعزار کرا کر دے گا کوئی بھی عدالت محتسب کے کام میں حکمیں انتناہی جاری نہیں کر سکے گی آپ کو پتائیں کہ خواتین کا حق کوئی نہیں چھین سکے گا انہیں اب وراثت میں پورا حصہ ملے گا تحریک انصاف کی حکومت میں حق دارت سے حق کا پہنچانے کا مشن گورنر پنجاب نے ویمن پروپٹی رائٹ آرڈنیس 2021 نافذ کر دیا ہے وراثتی حق، دھوکہ، فراڈ، جبر، طاقت یا حراسہ کر کے جائدات پر قبضے پر محتسب ساٹھ دنوں میں انکوائری مکمل کر کے حصہ واقعزار کرا کر دے گا کوئی بھی عدالت محتسب کے کام میں حکمیں انتناہی جاری نہیں کرے گا آپ کو بتا رہی ہیں خواتین کو اپنا حق حاصل کرنا مشکل نہیں گورنر پنجاب نے خواتین حق جائدات ایکٹ نافذ کر دیا مزید تفصیلات بتائیں گے بیروچیب آسم صدیق آسم بتائیے گا کہ نوے فیصد خواتین اپنی جائدات کے حق سے محروم رہتی ہیں ان کو نئے ایکٹ سے کتنا فائدہ ہوگا ان کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو جائدات کا حصہ نہیں ملتا اسلام میں جائدات کا خواتین کا حصہ مختص ہونے کے باوجود اب بھی تک نائنٹی پرسنٹ سے زائد خواتین جائدات کے وراثتی حقوق سے محروم رہتی ہے اس کے علاوہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کی جائدات پر گبزہ ہو جاتا ہے جسے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے گورنر پنجاب نے وومن پروپرٹی رائٹس ایکٹ 2020 کا نافذ کر دیا گیا اسے خواتین کو ایک انصاف کی امید ہو چکی ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ یاسمین حارون ہمارے صرف محضود ہے یاسمین صاحب خواتین کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب خواتین کورٹ میں آتی ہیں اپنے حق کے لئے تو ان کو سوشل بائیکارٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ایکٹ جو ہے کس طرح ان کو حقوق کی حفاظت کر سکے گا اور یہ ایکٹ سے خواتین کس طرح فائدہ اٹھا سکیں گی کیونکہ اب جائدات میں حصہ خاتون کا حق ہے جی بسم اللہ الرحمن رہیم جو گورنر نے ایک بہت اچھا ایکٹ وومن رائٹ ایکٹ جو ہے ان کی پروپرٹی کے حوالے سے جو 2020 نکالا ہے اس کے مطابق پہلے تو یہ ہے کہ یہ اتنا اچھا قانون پاس کیا گیا ہے کہ خواتین کے لئے اپنا رائٹ لینا مشکل ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں جو اس کا پروسس میں تھوڑا ساپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ کوئی بھی محتصر کو جو ہےنا اپلیکیشن دے گا وہ انکوائری کرے گا انکوائری within 60 days جو ہےنا کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھے گا کہ ایک خاتون کا رائٹ مجروح ہوا ہے یہ اس کی پروپرٹی پر کسی کا قبضہ ہے یا اس کو دی نہیں جاری وہ ایسے چو کی بھی سپورٹ لے گا وہ ڈی سی ای سی کے ذریعے جو ہےنا اس کو قبضہ بھی دلوا سکتا ہے یہ بہت چھوٹا سا پروسس ہے بیسیکلی تو اسلام نے جو رائٹ دیا یہ خواتین کو مل ہی نہیں رہا 50% جو ہے ویسے وہ اپنے بھائیوں کو لکھ دیتی ہیں پھر انڈر پریشر ہو کے جو اس میں سے 50% رہ جاتی ہیں ان میں سے 10% کو مذہبی گھرانے ہیں یا پڑے لکھے گھرانے ہیں وہ دیتے ہیں باقی 40% عدالتوں کے چکر کارتے ہی ختم ہو جاتی ہیں جب خواتین عدالتوں میں آتی ہیں اس کا کہ کیسز کے حوالے سے تو کتنے پرسنڈ عدالتوں میں آتی ہیں ان کو حقوق ملتا ہے اگر تاخیر کتنی ہوتی ہے اور کتنے مشکلات کا سامنا کرنا ملتا ہے ہاں پہلے یہ تھا کہ ہم لوگ جب سے پریکٹس میں آئے ہیں ہم تب سے دیکھ رہے ہیں کتنی ایویرنس نہیں تھی دور دراز کے علاقوں سے کوئی کا دکا کیسز آتے تھے اب تو ہر دوسرا کیسز یہی آ رہا ہے کہ میرا بھائی مجھے جعداد میں سے حصہ نہیں دے رہا میرا باپ مجھے جعداد میں سے حصہ نہیں دے رہا میرے مامو مجھے جعداد میں سے حصہ نہیں دے رہے میرے چاچا مجھے جعداد میں سے حصہ نہیں دے رہے یعنی کہ یہی کیسز آ رہے ہیں اور میرا فیال ہے ان کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے ان کی ریشوں بہت زیادہ ہوگی ہے مگر اب گورنور پنجاب نے ایک نیا ایک نافذ کا دیا جائے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہ ان کو ان کی پراپٹی کا حق ملے گا محتوصب کو ترخواست دیں گی محتوصب ساڑھ دنوں میں اس کا فیصلہ کرے گا آسیم صدیق آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کی آپ کو بتا رہی ہیں خواتین کو اپنا حق لینا مشکل نہیں رہے گا خواتین کا اسلام جائدات کا حصہ مختص ہے لیکن خواتین جو ہے نوے فیصد ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا اسی حوالے سے مذہبی سکولرز خواتین کے حصے کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کی کیا رائے ہیں آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں خورنر کے جاری کے حدہ اس آڈین کو خوش حمدید کہتے ہیں جس میں انہوں نے خواتین کے حقوق کا ذکر کیا ہے ان حقیقت یہ ہے کہ قانون تو پہلے بھی موجود ہیں اصل مسئلہ قانون کے نفاظ کا ہے کیونکہ بڑے بڑے لوگ جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی خواتین کو وراست میں حق دینے سے انکاری ہیں اور اس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ آزادی کے نام کنارے لگا رہی ہیں ہم جو سمتے ہیں کہ اسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وی شریعت نے خواتین کو وہ حقوق دے دی ہیں جو کہ ان کا حق ہے اور اب اس سے مزید کوئی حق ان کا باقی نہیں ہے جو پنجاب گورنر نے گورنر صاحب کے ذریعے سے سارڈینس کا اعلان کیا ہوا ہے یہ بہت خوش آئندہ ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ فیصلہ چودہ سو سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے نبی مستشم کے قلب اثر پر اس کو اتارا ہے اور یہ لڑکے کے لیے دو حصے اور لڑکی کے لیے ایک حصہ قرآن کا فیصلہ ہے اور وہ جتنی اولاد ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ حصے تقسیم ہوتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ تو جو میڈیوکر لوگ ہیں ہم نے تو کبھی اس پر وری نہیں کیا اور ہم تو خوش دلی کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو حق مارتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے جو فیڈلیزم والے ہیں مثلا ہمارے پروس کے یہ جو صوبہ ہے جس صوبہ کے در آپ دیکھیں عورت سب سے زیادہ زلیل ہو رہی ہے وہاں قرآن سے شادی کا ایک آپ نے قانون سنا ہوگا یہ کیا قانون ہے قرآن سے شادی اس کے کی جارہی ہوتی تھی اور کی جاتی ہے کہ جس لڑکی کی خاندان میں شادی نہیں ہوتی تھی اور اپنی جائدات تقسیم کرنے کے بہانے یہ سوچتے تھے کہ اگر اس کو دوسرے خاندان میں ہم نے بیعہا تو اس کے بیس مربع یا پچیس مربع دینے پڑیں گے تو اس کو قرآن پر حلف دے کر اس کو کہا کرتے تھے کہ جناب آپ کی شادی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان کا قانون ہے کہ وراست باہر نہیں جا سکتی تو یہ وہ علمیہ ہے اور یاد رکھیے گے کہ زندہ قتل ہے اگر آج کوئی اس کا حصہ بدباتا ہے تو یوں سمجھئے کہ اس لڑکی کو زندہ قتل کیا جا رہا ہے اور جس طرح قرآن میں لکھا ہے کہ وہ جو بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھی قیامت کے دن اللہ سے پوچھیں گی کہ بے ایزم بن قتلت کہ ہمیں کس جرم کی پرداش میں قتل کیا گیا تھا کسی کا مزبی سکولرز کا کیا کہنا تھا آپ نے سنا اسے کے ساتھ رہیم یار خان کے وکلا کا کیا کہنا ہے آپ کو بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو اپنا حق حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے ایک چونی سسٹم ہے ایک پاک سسٹم ہے ایک باجبل عرض ہے اس میں ہماری خواتین کو حصہ نہیں دیا جا رہا پانچ پرسنٹ خواتین ہیں جن کو براثر دی دی جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بنایا قوانین اور قرآن پاک شریعت میں ان کو پورا حصہ دیا جی ایک لڑکی کو دو اسے لڑکے ہو یہی سرامی نظریاتی کونسلہ تاکہ سپریم کورٹ تک کہہ دیا ہے لیکن ابھی تک اس پر امپلیمنٹیشن بہت کم ہو رہا ہے لڑکیوں کو ڈراک اور بدکاک اور جالسادی سے جیز کی زمرے میں ان سے بیان لیا جاتے ہیں لیکن اب ٹرینڈ بار رہا ہے کہ اگرچہ کسی زمرے میں بھی ان کے دسکریہ سے گریچر لے لیا جائے وہ جب بھی وراست چیلنج کریں گی اس وراست کو ختم کر کے ان کو حصہ دیا جائے گا انشاءاللہ میرے پاس کافی کیسز ہے لیکن ابھی تک ٹین پرسنٹ سے زیادہ کیسز نہیں ہیں جن پر امپلیمنٹیشن بہت ہے نائنٹی پرسنٹ ڈراک ہے خواتین کو جہداد میں حصہ نہیں ملتا ان کو ان کی جہداد سے محروم کر دیا جاتا ہے جب وہ عدالتوں میں آتی ہے تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کے بہت سارے مسائلے ہوتے ہیں خاص کر ان کی وراست کا مسئلہ جو والدین کی طرف سے ان کو جہداد دی جاتی ہے جب ان کے والدین کے جات ہو جاتی ہے تو ان کے بہن بائی ان کو وہ حصہ نہیں دیتے جب وہ عدالتوں میں آتی ہیں تو ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہن بائی کوئی بھی ہو تو وہ کہتے ہیں اگر ہمارے خراف آپ یہ کوئی کیس لڑیں گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کے ساتھ ان کا کٹ اف ہو جاتا ہے میں اس لئے سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ ہماری کچھ ایسی فیملیز جو کہ پڑی لکھی ہیں اور اس چیز کو سمجھتی ہیں ان میں آل موسٹ فورٹی پرسنٹ لوگوں کو مل جاتا حصہ لیکن اس میں ٹین پرسنٹ آل موسٹ ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کی محبت میں یا ان چیزوں میں اس چیز کو نہیں لیتی ہیں مطلب وہ اپنی مرضی سے اس چیز کو کرتی ہیں اور باقی کی جو ففٹی پرسنٹ فیملیز ہیں اور میں سمجھتی ہوں آج کے دور میں بھی ہماری سوسائٹی میں ففٹی پرسنٹ فیملیز ایسی ہیں جو کہ ان کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے اور وہ بیچاری پھر دربہ درب پھرتی ہیں کوٹس میں جاتی ہیں عدالتوں میں جاتی ہیں کیسیز کرتی ہیں اور اس سارے پروسیس وکلا کی رائے بھی آپ نے جانی کہ ان کا کیا خیانہ ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں آپ کو بتائیں قدرتی حسن سے مالا مال پہاڑ سرسبز و شادہ سیاہوں کے لئے دافتی نصارہ یکبائی جنوبی پنجاب سمیت سوا بھر کا سب سے بلند ترین مقام کرا روحی نے ڈی جی خان سے ایک سو پچاس کلومیٹر فاصلے پر موجود سات ہزار چار سو فٹ گونچی یکبائی جوٹی کو ڈھونڈ نکالا جہاں نہ صرف گیس اور آئل کی دریافت بلکہ کوئلے کی کانکونی کا سلسلہ بھی جاری ہے نظارہ ایسا کے قبائلی علاقہ جات کا قدرتی حسن دیکھنے والے مری سوات ناران کاغان کو بھول جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ قدرتی حسن سے مالا مال پہاڑ سرسبز و شادہ سیاہوں کے لئے دعوت نزارہ یکبائی جنوبی پنجاب سمیت سو بھر کا سب سے بلند ترین مقام قرار روحی نے ڈی جی خان سے ایک سو پچاس کلومیٹر فاصلے پر موجود سات ہزار چار سو فٹ اونچی یکبائی جوٹی کو ڈھونڈ نکالا جہاں نہ صرف گیس اور آئل کی دریافت کی گئی بلکہ کوئیلہ کی کانکونی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ نزارہ ایسا ہے کہ قبائلی علاقہ جات کا قدرتی حسن دیکھنے والے مری و سوات کو بھول جائیں گے اسی پر دیکھیں گے محسن الملک کی خصوصی ریپورٹ کیا آپ کو پتا ہے جنوبی پنجاب کی سب سے اونچی جگہ یا مقام کون سا ہے میں اس وقت موجود ہوں جنوبی پنجاب کے علاقے کوہ سلمان میں اس کو یک بائی کہتے ہیں یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ جنوبی پنجاب کا سب سے اونچا ترین مقام ہے یہ کیسا دیکھتا ہے یہاں کا موسم کیسا ہے ہم چلیں گے یک بائی میں اس سفر میں ہمارے ساتھ رہی گا دیرہ غازی خان سے ڈیرھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یک بائی نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ پنجاب کا سب سے اونچا مقام قرار دیا جا رہا ہے اس مقام سے ہمیں کوئلے دریافت ہونے کی ایک خبر سننے اور یہاں سے ان قریب کہا یہی جا رہا ہے ایک بڑی مقدار میں یک بائی کے راستے میں کوئلہ دریافت ہوگا ہے جس کے بعد جنوبی پنجاب قدرتی مادنیات نکالنے میں ملکی مشت میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا لوگ خوش ہیں کہ یہاں سے مادنیات کی کہیں گی اور اس کے بعد خوشہ لی آئے گی کوئل سلمان کے اس پہاڑ کی انچائی سات ہزار چار سو فٹ ہے جہاں ہریالی بھی زیادہ ہے یک بائی کے یہ روڈز بھی اس وقت زیرے تعمیر ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو ایک بڑا اہم سیاحتی مقام جو ہے وہ لوگوں کے لیے منتظر ہوگا جون تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اس جگہ پر میں آپ کو دکھاؤں کہ لش گرین جو درخت ہیں وہ یہاں پر ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں کوئل سلمان میں یہ واحد ایسی پلیس ہے جہاں پر یہ درخت جو ہے ہر جگہ جھنڈ کی صورت میں جنگل کی صورت میں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اس وقت یہاں پر ٹمپریچر جو ہے وہ تقریباً 6 سینٹی گریڈ ہے یک بائی کا مقام آدھا پنجاب اور آدھا بلوچستان میں ہے کومی پنیندہ چکور بھی سب سے زیادہ اسی جگہ پر پایا جاتا ہے اسی لیے سیاہ چودویں کی رات یہاں کا رکھ کرتے ہیں نیچے تو جو ٹمپریچر تھا وہ تو کافی گرمی تھی ابھی یہاں پر پہنچنے بعد مجھے محسوس ہوئے کہ یہاں پر کوئی جرسی سویٹر وغیرہ لادمی لائنا چاہیے تھا یہاں پر پچھلے سال بھی کافی سارے فیملی اپنا پر پنجاب سے بھی آئے تھے اور میں ایک لوکل ہو کے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ فیملی یہاں پر آ جائیں ہماری علاقے کو دیکھیں سیکورٹی کے یہاں پر ہر چیز کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی یہاں پر سردیوں میں رہنا ناممکن ہے لیکن گرمیوں میں آپ یہاں پر آ کر مری یا پھر شمالی علاقہ جات جیسے مزے لے سکتے ہیں تو یہ آج کی ہماری سٹوری تھی امید ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی یہاں کا رکھ کریں گے کیونکہ یہاں پر راستے بن گئے اور یہ علاقہ سیاہوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے کیمرامین ریحان علی کے ساتھ محسن و ملک جنوبی پنجاب کی سب سے اونچی جگہ یقبائی محسن و ملک کی خصوصی رپورٹ آپ نے جانی اب آپ کو بتائیں کہ قدرتی حسن سے مالا مال پہار سرسبز و شاداب سیاہوں کے لئے دافت نظارہ یقبائی جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر کا سب سے بلند ترین مقام قرار روحی نے گیجی خان سے ایک سو پچاس کلومیٹر کی دریافت بلکہ کوئلے کی کان کنی کا سلسلہ بھی جاری ہے نظارہ ایسا کہ قبائلی علاقہ جات کا قدرتی حسن دیکھنے والے مری اور سواد کو بھی بھول جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں یقبائی جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کا سب سے بلند ترین مقام ہے اور روحی نے ڈی جی خان سے ایک سو پچاس کلومیٹر فاصلے پر موجود سات ہزار چارسو فٹ اونچے یقبائی چوٹی کو ڈھونڈ نکالا جاں نہ صرف گیس اور آئل کی دریافت بلکہ کوئلے کی کان کنی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہاں پر نظارہ ایسا ہے کہ قبائلی علاقہ جات کا قدرتی حسن دیکھنے والے مری سواد کو بھول جائیں گے میاں والی کے شہریوں کے لیے صحت کے شعبے میں بڑی خوشخبری تحریک انصاف حکومت کا میاں والی کے عوام کے لیے ایک اور بڑا تحفہ ایم میں نے امجد علی خان اور رکن صبائی اسمبلی ملک احمد خان پھچر کی کاوشیں رنک لے آئیں ڈی ایشکیو ہسپتال میاں والی کے لیے مزید دو سو بیکس کی منظوری دیتی ہے جن میں سے پچاس بیکس کارڈیالوجی تیس بیکس ڈیالیسیز اور ایک سو بیس جنرل بیکس شامل ہوں گے منظوری کی رپورٹ سینگ ڈبلیو محکمہ بلیڈنگ گورنمنٹ کو بھیجوا دی گئی ہے مزید تفصیلات بتائیں گے اختر ماچار سیحت کے شعبہ میں میاں والی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے ڈی ایچ کیو ہسپٹل میاں والی کے لیے اضافی بیڈز جو ہیں ان کی منظوری دے دی گئی ہے اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ کابشے جو ہیں ایم این اے چیئرمن کیمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی خان اور رکن سوائی اسمبلی ملک احمد خان بچر کی جو ہیں یہ رنگ لے آئی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کارڈیالوجی جو وارڈ ہے اس میں پچاس اضافی بیڈ لگائے جائیں گے ڈیلائشی سینٹر میں تیس اور جنرل جو بیڈز ہیں ایک سو بیس جنرل بیڈز لگائیں جائیں گے اس طرح میاں والی میں جو بیڈز کی تعداد ہے وہ پانچ سو سے زائد ہو جائے گی اس طرح دوسرے شہروں میں جب مریضوں کو منتقل کیا جاتا تھا یا ریفر کیا جاتا تھا تو بیڈز کی موجودگی میں یہاں پہ لوگوں کو علاج موالجہ اور صحت کی حوالے سے سہولیات میسر آئیں گی اس حوالے سے گورنمنٹ کو جو ہے تمام تر منظوری اور سمری شکریہ اکتر مجاز ہمیں اپڈیٹ کرنے کا دوسری چانی آپ کو بتائیں بہاول وکٹوریا اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کے نئے تعمیر ہونے والے بلوک کو مکمل کرنے کے لیے پرنسپل قائدیازم میڈیکل کالیج بہاولپور نے حکومت سے بیاسی ملن کے فرنس مانگ لیے ہیں پروفیسر ڈاکٹرز شفقت علی طبصم کا کہنا تھا آپریشن تھیٹر کا اور سینٹر سپلائے کا سامان ایدہ دو ماہ میں آ جائے گا اسی پر بات کریں گے ادھر لاشاری سے ادھر بتائیے گا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں پرنسپل قائدیازم میڈیکل کالیج بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر شفقت علی طبصم صاحب یہاں موجود ہیں سر فرمائیے گا اتنی خوبصورت بیلڈنگ بن گئی کب اس کا افتتاہ ہوگا اور کیا ابھی رکاوٹ جو ہے وہ کیا ہے سنہا ہے کچھ اور پیسے بھی آپ نے مانگے ہیں جی اس طرح ہے کہ اس کی ایمنچنسی کی بیلڈنگ تو نئی بن گئی ہے لیکن پہنچ سرہ ایکیپمنٹ ابھی اس کا آنا ہے جس کے لیے ایل سی کھل چکی ہے لاس مند کھل گی تھے ایک منہ ہو گئے اور ویدن ٹو منت وہ آ جائیں گے ایکیپمنٹ اس میں آپریشن تھیٹر کا سامان ہے اور اس کے علاوہ جو سینٹرل گیسز سپلائی ہے اس کے لیے بھی سامان باہر سے آنا ہے ایک تو وہ ویٹ کر لیں وہ ایل سی تھری منت لیتی ہے ایک مہینہ ہو گیا دو مہینے کے اندر اندر آ جائے گا دوسرا اس کے علاوہ ابھی ایٹی ٹو ملین ہم نے اور ڈیمانڈ کی ہیں جو اس کا پی سی ون اپروو تھا اس میں ایٹی ٹو ملین ابھی رہتے ہیں گورنمنٹ نے دینے ہم نے مو مانگے کہ اگر وہ ایٹی ٹو ملین آ جاتے ہیں تو اس میں ائر کنڈیشننگ سسٹم ہے ایچ ای ایم ایس پیک ہے فائر الام سسٹم ہے اور کچھ فرنیچر ہے اگر وہ پیسے ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم بیفور جون ٹوئنٹی ون اس کو سٹارٹ کر دیں گے لیکن جو آپ کو بتاؤں کہ اس سکیم کا جو انڈ پیریڈ ہے نا وہ جون ٹوئنٹی ٹو ہے جو پہلے اس کی پی سی ون میں ہے وہ جون ٹوئنٹی ٹو بیس میں سکیم نے اینڈ ہونا ہے کمپلیٹ ہونا لیکن ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ اگر ایٹی ٹو ملین ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم جون ٹوئنٹی ون سے پہلے اسے کمپلیٹ کر کے فنکشنل کر دیں اس کو جون سے پہلے کمپلیٹ کر دیا جائے گا آپ کا شکریہ نیند کے دوران خراتے لینے والے شہریوں کے لیے اور سانس کی کھچاؤں کے شکار مریضوں کے علاج کی تشخیص کو کی جائے گی مزید تفصیلات بتائیں گے بلال میں آسی کل آج نیند کے عالمی دن کے موقع پر ملتان میں جو خراتے رات کو لیتے ہیں افراد ان کے لیے اچھی خبر سامنے یہ کہ اب ان کا اس حوالے سے علاج ممکن ہو سکے گا ملتان میں ملتانشتر ہسپٹل میں اس حوالے سے سلیپ لیپ کا آغاز کر دیا گیا جہاں پر بقاعدہ طور پر انہیں افراد کا علاج کیا جائے گا اور اس حوالے سے جہاں پر جو لیپ ہے آج اس کا آغاز کر گیا اس پر بات کے انکلے میں سے ڈاکٹر فیصل موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا گیا جائے گا اس پر بتائے گا کون سے افراد اس میں آسکتے ہیں کہ تو خراتے جو رات کو لیتے ہیں وہ افراد کس طرح علاج ہوگا اور کیا ریسپونس اب تک آ رہے ہیں اس لیپ کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ مٹاپے کا شکار ہیں جن کو نین میں خراتے بہت زیادہ آتے ہیں ان کو اپنی بیماری کا اس حساب سے تدارک نہیں ہے ہم ان کی بیماری کو نہ سے اس کی تشریز کریں گے بلکہ علاج تجویز کریں گے جس کی بدولت ان کے خراتوں میں بہت کمی واقعہ آئے گی ہم ان کے تشریز کے لیے دو سے تین گھنٹے ہمیں درکار ہوں گے جس میں ہم ان کو مختلف الیکٹروڈز لگائیں گے اور وہ ہمارے پاس یہاں پہ سو سکیں گے ان کو یہ بہترین محول فراہم کیا جائے گا جس کے اندر وہ سو سکیں گے ہم ان کی تشریز کریں گے اور پھر ان کو علاج تجویز کریں گے ایک ریپورٹ جنریٹ کر کے دی جائے گی جس کے حساب سے ان کو سارے ان کو اقدامات بتا جائیں گے علاج کی تشریز کی جائے گی بہت شکریہ بلانیازی ہمیں اپٹیک کرنے کا پنجافوک ایتھورٹی کا مقدوم رشید ویہاری روٹ موسیٰ پاک میں وارٹر پلانٹ پر چھاپا قوانین کی خلاف پرزی پر یاسین وارٹر فیلٹریشن پلانٹ سیل کر دیا گیا ای پیو کے باوجود کام جاری رکھنے پر دوبارہ کاروائے کی گئی دورانے چیکنگ پانی کے سیمپل فیل ہونے پر ای پیو لگا دیا گیا مالکان کو پانی کا میار بہتر نہ ہونے تک کام سے روکا گیا تھا پابندی کے باوجود غیر میاری پانی کے فیلنگ کی جا رہی تھی ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں پنجافو ڈیتھورٹی کا مقدوم رشید ویہاری روٹ موسیٰ پاک میں وارٹر پلانٹ پر چھاپا قوانین کے خلاف ورزی پر یاسین وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کو سیل کر دیا گیا بہاولپور میں پنجافو ڈیتھورٹی نے ملاوٹی دودھ کی ترسیل کو ناکام بنا دیا جھوک ستو میں ملاوٹی دودھ سے بھری گاڑی پکڑی گئی ناکابندی کے دوران گاڑی میں موجود دودھ کو چک کیا گیا دورانے ٹیسٹ دودھ میں پانی کی ملاوٹ اور فیٹ کی کمی پائی گئی ملاوٹ ثابت ہونے پر ایک ہزار آٹھ سو لیٹر ملاوٹی دودھ کو موقع پر تلف کر دیا گیا مالکان کو ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی کے لیے ہدایت بھی جاری کر دی گئی دوسری جانب آپ کو بتائیں مرچوں میں ملاوٹ کرنے والوں کی خلاف پنجاب فوٹ ایتھارٹی سرگرم ہو گئی فوٹ سیفٹی ٹیم کی اگڑا امیر پور کہروڑ پکہ میں مسالہ جات چکی پر کاریوائی اکتر خادم گرانڈنگ یونٹ مرچوں میں ملاوٹ کرنے پر سیل کر دیا گیا دورانے ٹیسٹ سرخ مرچوں میں مزرے صحترم کی ملاوٹ پائی گئی تھی دیگر مسالہ جات میں چکر کی ملاوٹ بھی کی جا رہی تھی سات کلو مرچیں اور پینٹس کلو حلدی پاورڈر برامت کر لیا گیا اور انہیں تلف کر دیا گیا دیگر مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے کالی مرچ چھے سو پچاس اور اسی طرح دیگر مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے مزرے تفصیلات بتائیں گے ابراہیم خان جب بالکل رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ابھی سے شروع ہو گیا اگر ہم کالی مرچ کے حوالے سے بات کرنے تو کالی مرچ ساڑھے چھے سو سے ساڑھے آٹھ سو روپے اس کی قیمت ہو گئی ہے دو سو روپے کا فی کلو اس میں اضافہ ہوا ہے زیرہ سفید چار سو سے پانچ سو روپے زیرہ سیاہ ساڑھے آٹھ سو سے ہزار روپے فی کلو پر جا پہنچیں جبکہ لانگ میں بھی دو سو روپے کا اضافہ ہوا ہے فی کلو اور قیمت اب گیرہ سو سے تیرہ سو روپے آگئی ہے جبکہ چھوٹی الائچی جو ہے وہ پینٹس سو سے بیالیس سو روپے جو ہے فی کلو جا پہنچیں سات سو روپے کے اضافہ کے ساتھ بڑی الائچی میں دو سو روپے کا اضافہ ہوا ہے اور قیمت بارہ سو سے جو ہے وہ چودہ سو روپے پر جو ہے وہ پہنچی ہے مزید جانتے ہیں باقی غریب آدمی فیس گئے کوچھ نہیں کوئی شہر نہیں کینی جہاں جہاں بارنا تیرہ آزار پہ تنکانوں کیلے پاسے بنیے جہاں پانچی بال بچے ہوں وہ دودھ کو دیکھو ایش ہے کو دیکھو گیو جہاں ہے پاڑنٹ پاڑنا جنہوں تھا گزارا نہیں چلدا شام فضل گیو اتنی چیار رہیا ہے جہاد کلو ہوتے بیل تو بجلی دے بیل بھی اور بھی بار رہے ہیں غریب عوام پریشان ہے بہت شکریہ ابراہیم خان تفصیلات سے اگاہ کرنے کا